محمد عزر الدین شیخ فرم تعلیم کے اس گار سے حتورتو میگزین اور رنفر ابھی جیسے کہ لوگ ڈاؤن کے حالات چل رہے ہیں اور ہمارے بہت سارے بھائی حضرات اس سے بہت تضبزب کا شکار ہے جو لوگ علماء کے رابطے میں ہیں جن کے پاس علماء کے نمبر آتھے ان تک تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں کا کیا جو علماء کے رابطے میں بھی نہیں ہے کسی سے پوچھنے میں شرم اور جھجک محسوس کرتے ہیں کیا ہوگا ٹائم پر دیکھ لیں گے اس طرح سے بیٹھے رہتے ہیں تو ان تک یہ ویڈیو بھی پہنچائے آپ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن لباتے تاکہ آنے والی ویڈیو ساتھ تک ملے تو ایسا ہے کہ لاؤگ ڈاؤن کی حالت میں جسے کہ جمعہ کا ہمارے مفتیان کرام نے اور علماء نے کہہ دیا تھا اور مفتی تاریخ محسوس صاحب نے بھی کہا تھا کہ جمعہ کی نماز بڑھنے کی بجائے آپ زہر کی نماز ادا کر لیجی اور اسی طرح سے جمعہ جیس طرح سے واجب میں آتا ہے تو اسی طرح سے ایدین کی نماز بھی واجب ہے تو علماء کے نزدیک یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھت پائے اگر جمعہ سے تو اس پر کوئی ایسا نہیں کہ گناہ ہوگا اور اسی طرح سے ان کا علماء یہ کہتے ہیں مفتیان کہ اگر ایسی کوئی گنجائش نہ ہوگی کسی کو نماز نہ مل پائے وہ اسے تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تشارک ہے کہ تین مرد مختدیوں کہنا ضروری ہے یعنی عورتوں کی نماز اس طرح سے نہیں ہو پائیں گی اور مرد مختدی اگر عورتیں پھر بعد میں شامل ہونا چاہے تو پیچھے ایک الگ سب بنا لی سکتے ہو لیکن احتیاط کریں باقی یہ چیز ہے کہ اب جس کو مل گئی اس کا تو اچھا ہے اور اس میں خدبہ بعد میں ہوگا پہلے خدبے میں جو ہے تو نو بار پھر بعد میں سات بار اس طرح سے پڑھنا رہیں گا جو ہم آپ کو آگے ویڈیو میں ڈال لیں گے سارا خدبے جو ہے دونوں بھی اور اس کی پی ڈی اپ بھی اگر آپ کو چاہیے تو آپ 976996349 اس نمبر پر آپ وٹس اپ کر دیجئے انشاءاللہ آپ کو بھیج دی جائیں گے اسی طرح سے بات یہ بھی ہے کہ اب کچھ ازارات کئے کہنا ہے اب جیسے کہ مفتیان نے علماؤں نے کہی دیا کہ اب چاشت کی نماز پڑھ لیجئے تو ہمارے بہت سارے بھائی ازارات بہت سارے کال بھی آئے کہ اس میں سارے ڈیفرنشیٹ کر دیجئے بہت ساروں نے چاشت سنا بھی نہیں ہے چاشت کیسے لکھتے ہیں کیا تو بہت ہی کنویسنگ یہ چیز ہو گئی ہے اور ایک حساب سے اچھی چیز بھی ہے کہ ہمارے علم میں اللہ تعالی اضافہ کر رہا ہے رب زیدن علم اللہ ہمارے علموں میں اور زیادہ اضافہ کرے لیکن حالات بھی سازگار ہو اس کی بھی دعا کرتے رہی ہے اس کے علاوہ جو نفل نمازوں میں آتا ہے عام طور سے جو نمازی ہوتی ہے ابھی عید کی نماز نہ ہو سکے اس کے لئے تو چاشت کی چار یا دو پڑھ لینا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نوافل ہوتے کیا ہیں سب سے پہلے ہمیں بات کرتے ہیں فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی اب اس کے کچھ پندرہ بیس منٹ کے بعد سے اشراح کا وقت شروع ہوتا ہے کہ جب سورج طلو ہو جاتا ہے اس کی مطلب ہلکا سو طلو ہوتا ہے زیادہ نہیں ہلکی سو روشنی جب بکھڑتی ہے تقریباً فجر کا جب بھی نماز کے الگ الگ اوخات چینج ہوتے ہیں سردی میں گرمی میں اس کے بعد کچھ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کا وقت پہ ہوتا ہے اس کے بعد کا تو اس کے بعد وہ اشراح کی نماز ہوتی ہے اور اس کا وقت تقریباً چاشت سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے اور افضل طریقہ یہی ہے کہ اسے اول وقت میں پڑھ لیا جائے یعنی جب شروع شروع میں طلو ہوا اس طرح سے مفتیان کہتے ہیں اسی طرح سے جو چاشت کی نماز ہوتی ہے جو پڑھنے کا بھی مفتیان کہہ رہے ہیں کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر عید کے نماز نہیں ملتی ہے تو تو یہ جو چاشت کی نماز ہوتی ہے تو یہ تقریباً اشراح کی نماز کے ایک گھنٹے بعد اس کا وقت ہوتا ہے مطلب اس کا وقت تو جو ہوتا ہے ایک گھنٹے بعد مثال کے طور پر اگر پندرہ بیس منٹ کے بعد سے اگر چھ بیس سے اگر شروع ہوا ہے اشراح اگر وہ ختم ہو رہا ہے ساڑھے ساعت یا آڑ اس طرح سے کچھ تو اس کے بعد ایک گھنٹہ یعنی کہ تقریباً وہ نو بجے سے شروع ہوں گی اور نو بجے سے لے کے گیارہ یا پھر زوال کے پہلے تک اس کا بتایا گیا ہے تو یہ چاشت کی نماز ہوتی ہے اور ان نمازوں کے بہت بڑی فضیلتے ہیں لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی فرض نمازیں مکمل نہیں ہوں گی تو نفل نمازوں کا اتنا آپ کو ثواب نہیں مل پائیں گا تو آپ پہلے آپ کی خضا پہلے ادا کرتے جائیے تاکہ آپ خضا کیونکہ خضا تو ہمیشہ قائم رہنے آلی ہے نفل پڑھنے پر زیادہ سواب ہوتے ہیں نہیں پڑھنے پر یہ آپسنل ہے پوچھ نہیں ہے تو اب یہ جو نفل ہے تو اب اس میں اس پہ بہت سارے ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ چاشت کی نماز اگر جو اس طرح سے اگر پڑھیں گا تو اس کے لئے بہت اچھی خوشکبریاں ہے اور ایک حدیث یوں ملتی ہے کہ چار غلام آزت کرنے سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کہی ہے کہ جو فجر ہونے کے بعد بھی دن شروع ہونے تک جو نمازیں پڑھتا رہے اس کے لئے تو ایسی باتیں ملتی ہے آپ دو پڑھ سکتے ہیں چار چھ آٹھ اس طرح سے مفتیان کہتے ہیں کچھ مفتیان کہتے ہیں کہ چارس کی بارہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بارہ کے نزدیک اور زیادہ بہت ایک فجلت بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آٹھ تک ہی پڑھائی جائے تو یہ بہتر ہے بہرحال ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ایک عوابین کے نماز ہوتی ہے بعض اور زیادہ تر اجمع جو ہے تو عوابین کے وقت کا یہ ہے کہ وہ مغرب کے بعد ہے لیکن کچھ لوگوں کا اختلاف یہ ہے کہ وہ چارس کی نماز کے بعد ہے اور زبال سے پہلے تو اس میں آپ چونکہ یہ نفیل ہے تو اس کو مدہ نہ بنائیں جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کر لے اسے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کرے تو یہ ایک چارس کی نماز کا یہ چیز ہے عوابین کے بعد پھر اس کے بعد تحجد کی نماز ہوتی ہے اسی طرح سے صلاة التوبہ کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کی نماز صلاة التوبہ اسی طرح سے جو ہے تو صلاة الحاجت کوئی کام اگر آپ کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ نمازیں کہنا ہے علماء کا اور دانش وران کا کہ آپ اسے دو دو کر کے پڑے تو اچھا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض جگہ پر یہ دو دو کر کے ہے ثابت اور کوئی اگر چار چار کر کے پڑنا چاہے آٹ کو بڑھ سکتا ہے کوئی چار دو کر کے چھے پڑنا چاہے کوئی دو دو کر کے چھے تو اس طرح سے آپ دو چار چھے آٹ اپنی حساب سے پڑھ سکتے اور جتنی ہی پڑی جائے اتنا اس کا ثواب ہے اگر جو شخص لوگ ڈاؤن کے حالت میں سارے سنتیں موقع کے ادا وغیرہ سب ادا کر رہے تو اس کے ساتھ اگر یہ کریں گا تو اس کے لئے بہترین جو ہے تو ثواب رہیں گا کیونکہ آوابین ہو اشراح ہو یہ جو بھی نمازیں ہیں ان کے لئے بہت بڑی فضیلتیں آئی ہیں جو کہ آپ اپنے اپنے علماءوں سے معلوم کر سکتے ہیں تو بہرحال کہنا یہ ہی تک چارش کی نمازیں وغیرہ یہ ریگولر میں بھی آپ پڑھتے رہے اور جس کو اگر ایدین کا موقع اگر نہیں ملتا کہ اس پیچھو پڑھ پائے تو وہ اس طرح سے کر سکتا ہے کہ وہ چارش کی نماز دو یا پھر چار پڑھ لے سکتا ہے لیکن اس سے آپ چونکہ نفل ہے استماعی طور پر اس کا حکم نہیں ہے تو پڑھنا اگر دو لوگ تین لوگ بھی تھے جن کے اگر ایدین کی نماز نہیں ہو پائیں کیونکہ تین مختلف ہی ہونا پرمیشن کے پانچ لوگ مل کر پڑھ سکتے ہیں تو اس حساب سے یہ کوشش کریں کہ پانچ لوگ مل کر جو ہے تو ایدین کی نمازیں پڑھیں اور اس بار اس بار یہ بھی حتیات بہت ضروری ہے کہ بہت سالے لوگ ایک ہی امام صاحب کو دیکھ کر بہت بڑی تعداد میں جمع ہونے کے در کوشش کریں گے تو یہ یقینا فتنوں کا اور دوسروں کو جو ہے تو بدنامی کا ایک باز بن سکتا ہے کارن بن سکتا ہے پھر چاہے وہ دیہات میں ہو پھر چاہے وہ ہیدر آباد میں ہو پھر چاہے وہ تیلنگانہ میں کہ کسی بھی جگہ پر ہو یا پھر چاہے وہ باہر ہو ہریانہ میں ہو جہاں پر بھی یہ چیز ہوتی ہے تو وہ پورے انڈیا لیول پر اور چونکہ یہ بیماری پورے ورلڈ وائیڈ ہے تو اس طرح سے کسی خصم کے مواقع نہ دے کہ وہ اید کے وقت ہم بھی ہراشمنٹ کا شکار ہو چونکہ یہ فرض میں شمار نہیں ہے واجب ہے تو اس سے بہت بڑی تعداد میں جمع ہو کر کیونکہ اس پر جو ہے تو جو پہلے بیماری آتی تھی تو اس پر بھی اس طرح سے ایتیاتی تعداد بھی اسلام نے ہمیں دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہم پر کوئی ظلم کر رہی ہے یہ ہمارے اچھے کیلئے ہی ہے تو گورنمنٹ کا بھی آپ ساتھ دے اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ چاہش کی نماز بھی پڑھ لے اگر کہیں پر مواقع نہ مل پائے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بلکہ اچھا سواب بھی دے سکتا ہے وہ اللہ کے اوپر ہے اور اللہ آمال کا دارو بار مدار نیتوں پر یہ تو ہمیں پتہ تھا ہی ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کے جو نیتوں کو دیکھ کر جو پیس لے ہے اور اس کے جو سواب ہے وہ تو بہتر وہ ہی جانتا ہے تو آپ اچھی نیت رکھیں اور اس طرح سے کریں کہ گورنمنٹ کا بھی لہاز رہ جائے اور آپ کے نماز میں وہ کمل ہو جائے جزاک اللہ دوسروں کو بھی ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو اور سوابی جارے میں آپ بھی حق دار ہو تھینکیو ویڈی مچ ڈارو لولون دیوبند یو پی انڈیا سے یہ پتوہ ہے یہ جو اس پر اس پر نمبر ڈالی ہوئی ہے پتوہ گی گیارہ سو چوتیس حضرت مفتیان اکرام دارو لولون دیوبند السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ملک میں جاری لکڈاؤن اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت کے پیش نظر دارو لفتا کی جانب سے نماز جمعہ سے متعلق ہدایت حاصل کی گئی تھی اب جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ خریب الختم ہے اور ابھی لکڈاؤن کے سلسلے میں کوئی صورتحال واضح نہیں ہے اس لئے نماز عید الفتر کے سلسلے میں رہنمائے کے ضرورت ہے اگر لکڈاؤن کا سلسلہ اسی طرح برقرار رہا تو عید الفتر کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا رہنمائے فرمائے یہ اس طرح سے سوال آیا ہوا ہے تو اس کے جواب میں یہ لکھا ہوا ہے اس کا نمبر 179 ہے الجواب وَبِاللہِ وَبِاللہِ الْأَسْمَتِ وَالتَّوْفِقِ حَامِدًا وَمُسَلِّيَانُ وَمُسْلِمَانُ عیدین کی نماز احناف کے نزدیک اور مفتی بخول کے مطابق واجب ہے اور اس کے لئے وہی شرائط ہیں جو جمعے کے ہیں البتہ جمعے میں خدبہ شرط ہے اور وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین میں خدبہ سنت ہے یعنی نمازت جمعہ میں جو خدبہ ہے وہ شرط ہے وہ نہ ضروری ہے اور نماز سے پہلے ہوتا ہے وہ اور عیدین میں خدبہ سنت ہے اور نماز کے بعد ہوتا ہے لہٰذا اگر عید الفطر تک لوگ ڈون کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مساجد وغیرہ میں پانچ سر زائد لوگ کو نماز کی اجازت نہیں ہوتی تو چھے شابن سن چودہ سو اکتالیس ہجری بمطابق ایکم اپریل سن دوہزار بیس کے فتوے چھے سو اکیس سی اور ابلک ایک سو چھے میں جن شرائط کی ریائت کے ساتھ مساجد اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں نماز عید بھی ادا کی جائے یعنی جو بھی تفصیلات اس میں دی گئی تھی کہ گھروں کی باہری یا بیٹھک میں جمعہ ادا کرنے کا جو مسئلہ تھا کہ کم سے کم پانچ افرات کے ساتھ انہیں ریائت کے ساتھ مساجد اور گھروں کی بیٹھک جو لیگل وے ہے اس وے میں اس میں نماز ادا عید ادا کی جائے اور جن لوگوں کے لئے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے ازر وہ مجبوری کے لئے ان سے نماز عید معاف ہوگی لہٰذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے البتہ حضرات اگر اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر دو یا چار رکات چاشت کی نماز پڑھ لیں تو بہتر ہے کیونکہ جنہیں عید کی نماز نہ مل سکے ان کے لئے فخہ نے دو یا چار رکات چاشت کی مستحب خرار دی ہے یہ سب کے الجواب صحیح کر کے سگنیچر سے دوسرے مفتیان کے یہ دارول رم دیوبن کا فتوہ ہے اسی کے علاوہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے مولانا خاری مصدق مومن انجمن احیائی سنت بھیونڈی تو یہ اورنگاباد کے ہمارے مفتی محمد محسن خاصم صاحب کے ذریعے ملا ہے یہ سارا دونوں وہ بھی مجلس احیائی سنت اورنگاباد چلاتے ہیں تو ضروری ہدایت ہے عید الفطر کی نماز کا وقت تلو آفتاب کے بات سے شروع ہوتا ہے جب تلو آفتاب ہو جائے اچھا یعنی جو کہ نو بجے کے قریب ہوں گا ساڑھے آٹھ کے بعد اور زوال سے پہلے ہو وہ گیارہ بجے تک مطلب لاسٹ چارس کا اس طرح سے علماء کہتے ہیں عید کے نماز کے لئے امام کے علاوہ کم سے کم تین آخل والخ مرد مختدی کہونے ضروری ہے کم سے کم تین آخل والخ مرد مختدی رہے عید کی نماز سے پہلے ازان اور اخامت نہیں عید کی نماز کے بعد دو خدبے سننا واجب ہے کھڑے ہوتے ہی پہلے نو دفع اللہ اکبر کہہ کر خدبہ شروع کرنا چاہیے اور دوسرے خدبے کے شروع میں سات مرتبہ اللہ کہہ کر شروع کرنا چاہیے اور خدبے کے آخر میں چودہ مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے یہ سننا تھے جو لوگ کسی وجہ سے عید کے نماز نہ آدھا کر سکے وہ لوگ عید کی جگہ دو یا چار رکعہ چار کی نماز اکیلے پڑھ لیں اس کے بعد نماز شروع کرنے پہلے نیت کریں نماز ادل فطر واجب کی چھ زائد تقبیر کے ساتھ اور چھ اور بارہ کے مسائل ہیں وہ ہم پیچھلی ویڈیو میں ڈال سکے چکے آپ سبسکرائب کر کے دیکھ لیجئے پہلے رکعہ تقبیر تحرمہ میں اللہ حبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور باندھ پھر سنہ پڑے پھر پڑھنے کے بعد دو زائد تقبیر میں اللہ حبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں یعنی اس طرح سے کل چار ہونی چاہیے یعنی ایک جو عمومی ہوتی ہے اور تین زائد اور جو تیسری زائد تقبیر میں اللہ حبر کہتے ہوئے ہاتھ لگاتا تین زائد تقبیر کہیں تین تقبیر میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے چوتھی تقبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکو میں چلے جانا ہے اور بقیہ عام نمازوں کی طرح مکمل کرنا ہے اس کا طریقہ بھی ہم ڈال چکی ہے آپ ویڈیو سے دیکھ لئے گا اور پلیلیس سے بھی دیکھ سکتے عید کے طریقہ عید الفطر قدر پہلا خطبہ ہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ المنعم المحسن الدیان زل فضل والجود والإحسان زل کرم والمغفرت والامتنان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر واللہ الہمدللہ واشهد ان لا الہ اللہ وحده لا شریک لہو واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبد ورسول اللہ ارسل ہی نشع القفر فی البلدان صل اللہ علیہ و وَلَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مَا لَمْعَلَ خَمْرَانِ وَتَعَاقَبَ الْمَلْوَانِ اللہ اللہ وَاللہ وَبَّرَ اللہ وَبَّرُ وَلِلَّهِ الْمَدِ اما بعد فَأْلَمُوا أَنَّا يَوْمَ كُمْ هَذَا يَوْمُ اِدٍ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ فِيهِ اَوَا عَيْدُ الْإِحْسَانِ وَرَجَاءُ نَيْلِ وَرَجَاءُ نَيْلِ دَرَجَاتِ وَالْأَفْوِ وَالْغُفْرَانِ وَقَدْ خَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ لِكُلِّ خَوْمِ اِيدًا وَحَازَ اِيدُنَا اللَّهُ وَبَّرَ اللَّهُ وَبَّرَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَدْ خَالَ صَلَّى اللَّهُ وَالَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ یوم ایدهم یعنی یوم فترهم باہا بهم ملائکته فخال یا ملائکتی ما جزاؤ اجیر وفا عمله خال ربنا جزاؤه ان یوفا ان یوفا اجره خال ملائکتی عبیدی و ایمائی خزو فریضتی علیهم ثم خرجو یعجون الى الى الدعا و ازت و جلالی و قرمی و اولی و ارتفاع مکانی لأجیینهم فیقول رجو فقد غفرت لکم و بدلتوا سییاتكم حسناتی سییاتكم حسناتی فیرجون مغفورا لهم اید الفتر کا دوسرا قطبہ اللہ اکبر 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 ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ارسلہ بالحق بشیرہ و نزیرہ بين يدیس ساعتی من یطی اللہ و رسولہ فقد رشدہ ومن یمسیہما فانہا فینہو لائییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتی یسلون اللہ النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و صلی متسلیم اللہم صلی علی محمد و مولانا محمد عبدکا و رسولکا و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات و بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و ازواجه و ذریتہ و صحبہ اجمعین اللہ و اکبر اللہ و اکبر لا الہ اللہ و اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ و الحمد ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان و ایتا ایذ الخرب و ينہا عن الفہشاء والمنکر والبغی عیدكم لا لکم تذکرون فاذکروا اللہ يذکركم و دعوه يستجب لکم و لذکروا اللہ تعالی اعلا و اولا و اعزو و اجل و اتم و احم و اعظم و اکبر اللہ 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 و اکبر کر دیجئے آپ کو انشاءاللہ واتشاپ پر زریعے سین کر دیا جائیں گا نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں 9762-996349 یہ ویڈیو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو جزاک اللہ تاکہ دوسرے بھی شیئر کریں